جی آج کیا سٹارٹ کرتے ہیں ابھی جو ہم سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے لیکچرز کی اس میں ہم زی ٹرانس فارمز پڑھیں گے اور فلٹر ڈیزائننگ پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے ڈیزائنگ پڑھیں گے ڈیزائنگ پڑھیں گے نہیں لیا جو ان کرنے پلیس زی ٹرانسفورم ایڈس اپلیکیشن ٹو انالیسس آف ایل ٹی آئی سسٹمز یہ ہمارا ٹاپک ہم زی ٹرانسفورم پڑھیں گے اور زی ٹرانسفورم کی بیسکس اس کے بعد پھر جو ہے ہم ساتھ میں کچھ دو میٹل ایپ کے بڑے امپورٹنٹ کوٹس بھی دیکھیں گے پروگرامز آج دیکھیں گے جس میں ہم جو ہے آڈیو سگنل کو ریٹ کریں گے مائک سے اور اس کا فوریر ٹرانسفورم وغیرہ لیں گے تو یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں شامل ہوں گی تو عمران بھائی آپ جوئن کر لیں تاکہ پھر ہم کلاس کو سٹارٹ کریں ہی چیزیں آج کے لئے ہی چیزیں ہے یا اپنے جوائنگ کر لی ہے آہ یا والیکم السلام اور عمران بھائی طبیعت صحت وغیرہ ٹھیک ہے رمضان کیسا جا رہے آپ کا صحیح ہے تمہارا کسی سے جال رمضان اللہ کا شکر ہے ابھی بس یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا نیکس ویک سے کیونکہ نا ابھی وہ عشاء کی نماز شفت ہو گئی ہے اس ٹائم پہ ابھی ساڑھے آٹھ بجے جو ہے جا پہ ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا بس دیکھنا ہوگا تو چلیں نیٹس شارٹ ویٹھوڈیس پیاس اب ہم زی ٹرانسورم درکھا جات تاریخ ہے نا آٹھ تاریخ ہے نا جی جی تو جس آم آپ کے ایسا کرتے ہیں کہ تو اینیوے بائیس تاریخ ہو تو وہ ایڈ کا ہوگا نا جی آخری پندرہ تاریخ رہ گئی ہے تو دیکھ رہے تھے مانا مطلب اوکے سٹارٹ زی ٹرانسورم چلے زی ٹرانسورم دن فلٹر ڈیزائن اب یہ فلٹر مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیریز آف لیکچرز ہوگی جس میں ہم زی ٹرانسورم سے سٹارٹ کریں گے اور پھر فلٹر ڈیزائنگ تک لے کے جائیں گے اور اس کی جو ایمپلیمنٹیشن ہے ان فارم جس کی فلٹریشن کریں گے تو یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے جو کہ بہت ہی آپ سمجھ لیں گے تیوریٹکل ہوگا ہم دیکھیں گے کیا ہوتے ہیں اندھن لیٹر آن ڈیزائن پور ڈیزائنگ سے فلٹرز انسیسٹنس تو آج کے لیکچر کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے میں نے دو بڑے اچھے قسم کے کو پروگرامز ہیں وہ بنا کے اس میں ڈالیں ڈالیں لیکچر میں وہ بھی ہم ساتھ میں دیکھیں گے تو ایک ابھی ایک دو سلائیڈز کے بعد آ جائے گا دوسرا تھوڑا آخر میں آئے گا اچھا زی ٹرانسفارمز جو ہیں زی ٹرانسفارمز اینڈ ایکس اپلیکیشنز تو بلکہ یہ تو ہمارا پروگرام آگیا ساتھ آتے ساتھ ہی یہ ایک جو آپ کو میں نے پروگرام دیا تھا سینڈ کی تھی نا فائل ووٹس ایپ کی گروپ کی اوپر اس میں جو پہلی فائل تھی نا اس کو ذرا آپ چلا کے دیکھیں ایک تو یہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں دوسرا میں تھوڑا سا اس کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے جو ہے نا اس میں آڈیو ریکارڈر کا فنکشن یوز کی ہے اور یہ آٹھ ہزار جو لکھا ہوا یہ اس کا سیمپلنگ ریٹ ہے اور یہ ایٹ جو لکھا ہوا یہ نمبر آف بٹس یعنی ون بائٹ کا جو ہے ایک بائٹ ہوگا سکسنین بٹس بھی ہو سکتے تھے نارملی ایٹ بٹس ہی ہم یوز کرتے ہیں اور ایک ہی ایک چینل ہوگا ہمیں ایک مائک سے ریڈ کر رہے ہیں تو باقی ہم نے آگے جو ہے ریکٹ ڈیوریشن ویریبل کو کہہ دیئے کہ یہ فائیو سیکنڈز کے برابر ہیں اس کے بعد ریکارڈ بلوکن کا فنکشن ہمیں یوز کی ہے ہم نے اس لائن میں جو آپ کی شروع کی لائن ہے آڈیو ریکارڈر کی ایک سیکنڈ در ہورڈ کرو میں فائل کھول دوں نا تو تمہارے ایک سیکنڈ وہ میں ٹا ہمیں ایک فائل جو تمہیں دو دفعہ ریپیٹ دے دی ہاں وہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں نا تین فائلز میں نے بھیجی ہیں جس میں سے اپنے نا دو فائلز ایکچلی بھیجی ہیں جو پہلی والی فائل ہے نا سب سے پہلے کی وہ یہ والی فائل ہے پھر دوسری والی جو ہے وہ پھر ہم بعد میں دیکھیں گے ان میں سے دوسری جو بعد میں بھیجی تھی نا اپڈیٹڈ ورڈن وہ ہم ایکچلی دیکھیں گے تو اس کو آپ اوپن کر لیں پھر میں جب تک اس کو ایک سیکنڈ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ وہ ڈبل نیم جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں اس میں سے دوسری والی جو بعد میں سینڈ ہوئی ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں کہ وہ اپڈیٹڈ ورڈ گیا پہلے والی کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں صحیح اس کو ڈاؤنلوڈ کرنی تھی کنٹرول ایکس اچھا بلکہ آپ ایک کام کریں نا میں آپ کو ہوسٹ بناتا ہوں آپ اپنے سکرین شیئرنگ بھی کر لیں تاکہ وہ جو ہے نا لائیو یہ فائل چل کے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ایک منٹ ہم ہوسٹ ایک منٹ ہاں سے بناتے تھے چل نے دیا آپ کو ہوسٹ بنا دیئے تو آپ کی جانس شیئرنگ بھی آپ اس پر رن کر کے دیکھتے جائے گا anne آپ 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 جی میری سکرین از آئیے تو جی جی آ رہی ہے اچھا اس میں آپ دیکھیں نا پہلی جو آپ کا فنکشن ہے لائن نمبر ون میں ہم نے اوبجیکٹ کریئٹ کیا ایک اوبجیکٹ کریئٹ کیا یوزنگ آڈیو ریکارڈر فنکشن جس کے اندر ہم نے اس کی جو نا ڈیفائن کرنی پیرامیٹرز کے اس کا جائے سیمپلنگ ریٹ آٹھ ہزار ہوگا اور ایٹ بٹس ہوں گے اور ایک چینل ہوگا پھر ہم نے جتنی ڈیوریشن کے لیے ریکارڈنگ کرنی ہے ایک چلی یہ ریکارڈنگ کرے گا جیسی آپ اس کو رن کریں گے پانچ سیکنڈ کے لیے جو کچھ بھی آپ بولیں گے اپنے بائک سے اس کو ریکارڈ کر لے گا اس کے بعد پھر ریکارڈ بلوکنگ جو ہے وہ کیا کرے گا کہ اس کا جو ہے اس کو اس کی ایک بلوک کریئٹ دیٹا کا بلوک کریئٹ کر لے گا جو کہ اوبجیکٹ جو ہم نے بنایا ہے ای نام کا اوبجیکٹ آڈیو اوبجیکٹ آپ سمجھ لیں اس کے اندر اس آڈیو ڈیٹا کو سٹور کر لے گا پھر ہم نے لائن نمبر فور میں ڈیٹا اس میں سے نکالی ہے get آڈیو ڈیٹا فنکشن سے اے کا جو اوبجیکٹ ہے آڈیو اوبجیکٹ اس میں سے ہم نے ڈیٹا نکالی ہے لائن نمبر فور میں اس کے بعد پھر ہم اس کی لینٹھ نکال رہے ہیں لائن نمبر سکس میں سیمپلنگ ریٹ ہم نے جو ہے وہ دوبارہ سے ریپیٹ آٹھ ہزار رکھا ہے پھر اس کے بعد آگے جو سیمپلنگ انٹرول ہے ڈی ٹی وہ ہم نے رکھا ہے پھر آگے ہم نے نا ٹائم اس کا کیلکولیٹ کیا ہے جو ایک اس کو ملٹیپلائے کیا ہے اس کی لیندھ کے ساتھ یہ زیرو سے لے رہے ہیں تو این مائنس ون ہو جائے گا اس کو ملٹیپلائے کیا انٹرول کے ساتھ یہ ہمارا نا ٹی ہے ٹائم ہے جیسے ٹائم آپ کا کنٹینیس کے اندر چھوٹا تو یہ ہم نے جو سیمپلنگ انٹرول ہے ڈی ٹی اس کو ہم نے اس سے ملٹیپلائے کیے ان کے ساتھ تو یہ ہمارا ٹائم بن گیا ہے ٹائم کا ایک ایرے بن گئی ہے آفٹر دیٹ فگر سے ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو پلوٹ کر دی ہے جو ٹائم ڈومین کے اندر سنگلن ہے ہماری وائس ہوگی اس کو پلوٹ کر دیں گے ایکس لیبل اس کا جو ہے وہ ٹائم ان سیکنڈز ہے اور وائی لیبل ایمپلیچور پھر آگے ہم جا کے نا لائن نمبر فورٹین میں اس کا ایف ایف ٹی لے رہے ہیں جو ڈیٹا ایف ایف ٹی ہے یوزنگ سمپل ایف ایف ٹی فنکشن ایف ایف ٹی لینے کے بعد جو ہے لائن فیفٹین میں ہم نے اس کا ایپسلوٹ پارٹ جو ہے کیونکہ وہ کامپلیکس نمبر ہوتا ہے تو ہم نے اس کا موڈ لے لی ہے ایپسلوٹ وائیلیو نکال لی ہے پھر اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں کہ اب ہم نے کیا کیا کہ اس کی جو ہے نا وہ بند سے لے کے جو ڈیوریشن ہوتی ہے نا فوریہ ٹرانسفارم کی ہاف اف ڈیٹ اس کنسیڈرڈ بکاوز یہ ہم نے پچھلی کلاسز میں دیکھا تھا فوریہ ٹرانسفارم کے اندر جو ہے وہ ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی جو شیپ آپ کے پاس آتا ہے اس میں سے ویسفل فریکوینسیز جو ہیں وہ فرم زیرو ٹو این بائی ٹو تک ہوتی ہیں اس کے بعد پھر وہ ہی ریپیٹ ہونے لگتا ہے because of periodicity then in line 17 we have calculated the frequency in hertz یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک دو لیکچرز پہلے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کی اس کی لینٹھ ہے array کی اس کو جہے ہم ڈیوائیڈ normalize کرتے ہیں by n number of the data points and multiply by the sampling frequency تو اس سے ہم جانا frequency in hertz calculate کر رہتے ہیں تو اس کو پھر ہم نے plot کر دیا ہے fft کو یعنی کہ یہ جس کی x-axis ہوگی اس کی اوپر frequency hertz میں ہوگی اور اس کا y-axis کی اوپر amplitude ہوگا اور یہ آپ کا چلے گا from zero to the maximum frequency present there تو جو periodicity والا چکر ہے repeat ہونے والا وہ نہیں ہوگا اس میں اب آپ اس کو جب run کریں گے اس کے بعد آپ کچھ بولیں پانچ سیکنڈ کے اندر جو کچھ بولیں گے وہ play کر کے سنائے گا آپ کو اور پھر اس کا وہ graphs display کرا دے گا ایک دو تین چار اوپ ائر اور ڈیوٹری ایر ڈیوائس انٹیسپیٹیڈ ہوسٹ یہ کہتا ہے ڈیوائیس یا آپ کا ڈیوائیس آیا انٹیسپیٹیڈ ہوسٹر آئی ٹھینک کونفیگریشن کا کوئی ایشو اس میں آگیا ہے یہ میرے پاس تو صحیح چل رہا تھا میں اپنے بس چلاتا ہوں پس اس کو یہ آپ دوبارہ run کر کے دیکھیں اس کو ملتا ہے اس میں یہ ہوگا نا کہ تمہارا آڈیو ریکوڈ کر رہے اور سورس اس کو یہ فنکشن آڈیو ریکوڈر جو ہے وہ اس کا سورس مائک کو بائی دیفولٹ مائک کو اٹھا لیتا ہے مائک کو جانا مائک جو ہے اس کو سیلیکٹ بنا رہا تھا کئی مائک ہے نا جی آپ کا جو مائک ہے نا میبھی آپ کا جو مائک ہے وہ آہ میں اس مائک کو ڈس کنیک کر دوں کہ میں سپیکر پہ آتا ہوں رہا ہے ہیلو 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 آپ کی آواز آ رہی ہے ایکچلی آپ کی ریسورس اس نے ریزرف کیو ہے زوم نے یہ مسئلہ ہو رہا ہے نا لیکن دو الگ الگ مائک تھے نا ایک سکنے ایک سکنے چلا کے دیکھتا ہوں یہ یہ بھی ہو سکتا ہے آہ یا پرابلی اس میں ایک سکنے اس میں آڈیو ریکوڈر جس میں کوئی وہ تمہیں لائبریری نہیں کال کرنی پڑی یہ میٹلا کی جو بلٹن ہے نا اس بھی اس نے یوز کیے کوئی الگ سے میں نے کوئی بلوک سیٹس میں آڈ نہیں کیا کوئی ٹول بکس آڈ نہیں ہوا اس میں تو یہ جو زوم کے ہوتے ہوئے میرے خانے کے لیے چل سکے گا پھر مجھے لگ رہا ہے زوم سے آپ کو آپ آف لائن جب اگر اس کو کریں پھر یہ مسئلہ آگے ایک سکر آف لائن کر کے چلا کے دیکھتا ہوں لگے اپنے فنکشن دکھا کیوں میں ٹائپ کروں آڈیو رکاڈر کوئی مطلب اس کا وہ بھی نہیں دکھا رہا نہ دیکھا سکر آہ آہ آڈیو رکوڈر کر کے دیکھیں آہ 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 آجیو یہ سی کی حلپ ہے اس کو اوپر سکرول اپ کر کے دیکھیں نا ایک کوڈ بھی دیا ہوا اس کا کہ ریکارڈ کر رہا ہے پھر آپ جو ہے نا زوم میں جا کے نا لیف کمپیوٹر آڈیو کر کے دیکھیں اس کو چلا کے آپ کی آواز نہیں آئے گی پھر شاید یہ چل جائے اس کے بعد پھر دوبارہ کمپیوٹر آڈیو کا دیجئے گا اس کے مائک میں جا کے نا لیف کمپیوٹر آڈیو نہیں یہ نہیں چل رہا اس کے ساتھ نہیں چل رہی ہے ہو سکتا ہے اس میں کو وہ ہو کیا تمہارے آہ یہ بہت اچھا پرگرام اینیوی آہ میں اس کو اپنے پاس نا اپنے پاس پرائے کر کے دیکھتا ہوں نا اپنے میٹل اپ پہ آہ دوسرا ورناز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نا آف لائن کر کے چلا کے دیکھیں تو یہ میرے پاس چل رہا تھا میں اس کو ایک دفعہ اگر میں اس کے آگے گٹ وہ ٹائپ کروں جیسے اس کی آڈیو ریکوڈر پرپرٹی میں نے ڈھونڈنی ہے تو کیوری پرپرٹی آف آڈیو ریکوڈر آبجیکٹ یہ کیسے کروں آپ اس کا چینل چینج کر کے دیکھیں کیسے ریکوڈر ریکوڈ میں اپنے پاس میٹل اپ میں اس کو چلاتا ہوں چلیں اس کو جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں پھر چلائیں گے اس کو ہم باقی لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہیں پھر اس کو دوبارہ سے میں دیکھ لیتا ہوں تو اکی ایک سیکنڈ میں یہ آڈیو ڈیوائس انفو چلا کے دیکھتا ہوں آڈیو ڈیو انفو ایک سیکنڈ آڈیو آڈیو راور سیٹ میں سمجھا ہے یہ کیا آڈیو ڈیوائیس انفو آنس از اکول تو سٹرکچر ویڈ فیلز نہیں سٹرکچر بنا دی ہے ون بائی فور کا سٹرکچر ہے اس کے اندر اور ڈیٹیلز کیا ہے سٹرکچر میں سٹرکچر کو سٹرکچر کو کلک کریں گے نا تو وہ سٹرکچر کا بتائے گا اس کے اندر ہے کیا آچھا یہ نہیں بتایا میں سمجھا ہے آڈیوائیس کی انفوامیشن دی رہا ہے اوکے سٹرکچر میں نے کلک کیا تو سٹرکچر سٹرکچر تو سٹرکچر بتا دے گا جو اسنان سی کی سٹرکچر ہوتے ہیں تو میٹ لیب کا جو سٹرکچر ہے میرے رہے جب تک میٹ لیب آن ہو جائے نا میں اس پر اٹمٹ کرتا ہوں پھر دن بیویل کنٹیوی ویڈیکچر تو ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک سکر تو کلاس کے بعد اس کو کوشش کیجئے گا چلانے کا میرے خیال میں تو چل جائے گا یہ زوم جب بند کریں گے نا اس کے بعد اوکے میں زوم کا بند کر دیتا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مونے لٹ کے لیے مجھے ہوسٹ بنا کے پھر جو ہے وہ چاہ میں ہوسٹ بن جاؤں گا ویسی there and موسیقی یہاں پہ پھر ہم جو ہے اس کو میٹلہ پہ چلاتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے میٹلہ پہ بھی پوری طرح سے اور نہیں ہوا ہالا جی جی آواز آ رہی ہے اس کو رن کر رہا ہوں بھی میٹلہ پہ چھوڑا نا سٹارٹ ہو رہا تھا ٹائم دے رہا تھا سٹارٹ ہونے میں اس میں تک ٹھیک چھوڑا ہوں پی سی کی وہ آم پی سی ٹائپ کرو گے نا آپ کے اس کے اندر یا دس پی سی یا دس پی سی کھولو گے تو اس میں آم پاپرٹیز آتی ہے کمپیٹر اوپر دیکھو کمپیٹر پر کلک کرو سسٹم پرپرٹیز اوپر جو وہ مینیو ہے نا مینیو میں اوپر یا اسے اوپر اسے اوپر جو آپ کے مینیو آپشن ہے یہاں میرا وہ چل گیا فائل کے برابر میں جو لکھا ہے نا مینیو تو مجھے نظر آ رہا ہے جو پر فائل ہے اس کے بعد جانس میں وہ ہے نا سسٹم پرپرٹیز رائٹ ہند سائیڈ پہ سسٹم پرپرٹیز سسٹم اچھا یہ میٹل ایپ پہ چل گیا ابھی اس کے گراف بھی ڈسپلی ہو گئے میں خالی وہ دیکھ نہیں ہی سسٹم پرپرٹیز نا ایک کا ٹائم کیوں لیتا ہے اچھا آئی تھری تھری ٹو ٹو سیون یو اچھا آئی تھری ٹھرڈ جنریشن کا آئی تھری آئی تھری آئی تھری آئی تھری آئی تھری ہرڈ جنریشن کا ٹری میں تمہیں بہت سارے مل جائیں گے نا اچھا سیریس دی مطلب جو آپ کے لوگ ری سائیکل میں آم سکس جنریشن کے سیون جنریشن کیوں پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا تو جا پہ آئی ڈزنز آف تو اینی اینی ویڈ میں خالی دیکھنے یہ ادھر دیکھنے تھا یہ جو ہے نا ابھی ہم نے ابھی میں جب اس کو پلے کروں گا نا آپ کچھ بھی وہاں سے بولیں گے نا وہ ریکارڈ ہو جائے گا اس میں آپ کی ایون ویس پھر ہم اس کو اس کا ایف ایف ٹی کر کے دیکھ لیں میں پلے کرنے لگا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وان ٹو تری آہ تو یہ جو ہے نا آپ نے سنا ہوگا کچھ اپنی آواز اور میری ریکارڈنگ اس کی یہ کافی نویز ہی تھی بھر آئے گا یہ ایٹ بٹ ہے نا اس ویسے اس کو ہم سکسٹین بھی کر کے دیکھ رہے دیکھیں یہ آپ کا ایف ایف ٹی اس کا آگیا جو فریکوینسیز موجود ہیں اس میں اور باقی ہمارا ٹائم ڈومین ورجن آگیا ہے ہم پہ ٹھیک ہے یہ کام یہ ٹوٹل کام اس نے کی اب ایک کام یہ کر لیتے ہیں ہم اس کے ساتھ کہ اس کو سکسٹین بٹ کا بنا دیتے ہیں یا اس کو سکسٹین دیتے ہیں وہ اس کا مجھے ٹون کو سکسٹین کے چھوپ بڑا رہے ہی ہم تک اس کے ساتھ موڈی تینس ورحمنٹ اٹھ آج کے ساتھ رکا ہے ٹوٹل کھنٹ اٹھ رکا ہے ٹی اس بہتر تھی یا اس بہتر تھی آپ جو تو آؤیا ریکارڈ�نگ ہوتی ہے وہ ٹونٹی ٹوٹل بٹ کی ہوتی ہے نا ٹونٹی فور لیت کی ہوتی ہے نا ٹور اس میں بہتر تھی چکو اٹھ رکا ہے ٹھونٹی فور میں دیکھ لیتے ہیں اس کو اس کے سیمپلنگ ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے نا اس کے سیمپلنگ ریٹ دونوں زیادہ کر کے دیکھ رہتے ہیں نیکس میں تو سیمپلنگ ریٹ دونوں زیادہ کر کے دیکھ رہتے ہیں یہ بہتر ہے جی اس کو کتنا سیمپلنگ ریٹ کتنا ہوتا ہے جو ابھی تمہارا ایٹ تھاؤزن سیمپلنگ ریٹ ہے دوریشن کہاں پہ لکھئے یا فورٹی فور گیا چلیں جی ٹیسٹنگ وان ٹو تری اب دیکھیں کیا ریزلٹ ملتا ہے کافی بہتر نہیں ہوگیا مطلب جو سکسٹین بٹ وہ جو پچھلے والے میں اس کے درم میں کو اتنا فرق نہیں ہے میں خاطر میں وہ پیسی کی بھی وہ ہو رہی ہوگی نا بیک لائگ ویڈیز گوڈ ہم نے آئیڈیا یہ ہے کہ یہ ہمارا پہلا سٹارٹنگ کوڈ ہے اسی کو ہم آگے اس پر بلڈ اپ آم کرتے جائیں گے اور اسی آوڈیو سگنل کو فلٹر بھی کر دیں گے اس میں سے ہم نے پہلا سٹیپ لے لی ہے کہ سگنل لے لی ہے ریل ٹائم میں اس کو بس ہم نے ڈسپلی کرا دیا اور ففٹ کرا دیا تو باقی فلٹر جو ہم بنائیں گے وہ اسی کے پر اپلائے کرتے جائیں گے جو آخری والے 44,000 یہ آپ کے سیمپلنگ ارے 24 بیٹا اور ون کیا ہے ون چینل لے اس کا ایک چینل سہم ریکارڈ کر رہے نا اگر اس کو ٹو کریں دو پھر کیا کہے گا یہ انہوں ترس 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 ہیں ایک چینل ہی رکھتے ہیں اس کا سٹیو کے میبھی جو تمہارا دوسرا چینل کی ویسے دو مائک ہو سکتے اسٹریو مائک روپون دو مائک ہے دو مائکس ہوتی ہوتی ہوگی دو مائک روپون کی مائک روپون میں میرے پاس بھی ایک کیمرے کا مائک روپون ہے اور ایک ہیڈپون کے ساتھ مائک روپون لگاوا ہے باقی یہ تھیوری پہ ہم واپس آتے ہیں لیکن ایک اور تھوڑا سا انٹرسٹنگ چیز دیکھ لیتے ہیں پھر واپس جائے دیں گے یہ ایک اور کوڈ ہے یہ والا یہ فنکشن بنایا ہے آڈیو ایف ایفٹی جیو آئی اس کو ہم یوز بھی کر سکتے ہیں اپنے پروگرام میں اس فائل کو اگر آپ رکھ دیں نا اپنے ورک پولڈر میں وہاں پہ میٹ لیپ کے تو آپ اس کو کسی اور کوڈ کے اندر بھی یوز کر سکتے یہ ایک جیو آئی بنائے گا اس سے ہم خود سے پلے کرائیں گے اور اس کے اندر ہمارا جو سیمپلنگ ریٹ بغیر ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا میں نے رکھا ہوا ہے وہی آٹھ ہزار آٹھ سے سکسٹین بٹ پہ ہم کر رہے ہیں اس کو سیمپلنگ ریٹ ہمارا آٹھ ہزار ہے اور اب ہم سکسٹین پہ کر رہے ہیں صحیح صحیح اور یہ گرافیکل یوزر انٹر فیس بنائے گا چلیں اس کو رن کر کے دیکھیں اس کو سٹارٹ ریکارڈنگ کرنے سے ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی جب ہم ریکارڈ سٹاپ کرنا چاہیں گے سٹاپ ریکارڈنگ اور یہ اس کے بعد ہی نیبل ہوگا بٹن پھر ہم اس کا ایف ایف ٹی نکال سکتے ہیں ہیلو ٹیسٹنگ وان ٹو اب یہ ہم اپنی محضی سے سٹاپ کر دی اور یہاں پہ اس کا ایف ایف ٹی پلوٹ ہو گیا یہ ایک کام ٹوٹل کر رہا ہے اس میں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کا جی یو آئی بنا دیا ہے اور میٹ لاب یہ بھی ہے کہ ہمیں اپلیکیشن فائل بھی بنا سکتے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی چل سکتے گی تو کام ہوئی کر رہا ہے بس صرف اتنا ہے کہ اس میں یہ سٹاٹ سٹاپ کے بٹن اور جی یو آئی کا فنکشن ڈال دیا ہے اور باقی ہم اپنی جو ہے وہ اس پہ کر سکتے ہیں پلوٹ اس کو کوڈ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کیا کی ہم نے کوڈ کے اندر پہلے ہم یہ سیمپل پر جنائے کوس کی ویسے چار ہزار آپ کے تمہاری لائن آئیں گی ایف ایف ٹی یہ نا جی نا نیکسیمال یا اس میں اہاں اس میں ہم نے فگر کریٹ کیا اور اس میں جہاں ہم نے ان کی پوزیشنز ڈیفائن کر دیئے پہلے والے بٹن کی جو ہے یہ پھر آگے ہم نے جہاں یہ ہم نے سائز ڈیفائن کر دیئے ٹو ہنڈرد بائی ٹو ہنڈرد بائی ٹو ہنڈرد بائی فائی ونڈرد کا اس کی پوزیشن کی آگی اس کیacı کی اوپر یہ ہم نے ڈیفائن کر دی ہے اور اس کے بعد ہم نے آگے کیا کیا ہے کہ جو ہمارے وہ ہیں بٹنز ہیں نا ان کو ہم نے ڈیفائن کر دی اور ساتھ میں آگے ہم نے فنکشن بنائے جو کالبیک فنکشن ہوں گے اس کا سٹارٹ کے کالبیک فنکشن الگ ہے اسی طرح سے سٹاپ کا الگ ہوگا تو سٹارٹ بٹن اس کا سٹائل پش بٹن والا ہے پھر آگے سٹارٹ ریکارڈنگ اس پہ لکھا ہوا آئے گا اور یہ اس کی پوزیشن ہو گئی اور کالبیک فنکشن جو اس کا نام ہے سٹارٹ کالبیک پھر اسی طرح سے دوسرا بٹن ہم نے اس کی لوکیشن ڈیفائن کر دی سٹاپ کالبیک فنکشن پھر پلوٹ کالبیک فنکشن آگے پھر ہمارے جہاں یہ ہم ریکارڈنگ بغیرہ کا حساب کتاب سیٹ کر دیتے ہیں اس کا سیمپلنگ ریٹ بغیرہ وہی اوبجیکٹ کر دیا ریکارڈر نام کا آڈیو ریکارڈر فنکشن سے آگے پھر ہمارے یہ فنکشن کالبیک فنکشنز آ رہے ہیں سٹارڈ کالبیک اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کا وہ ہے نا سٹاپ بٹن اس کو ہم جب یہ آپ پریس کریں گے نا اس کو سٹاٹ بٹن کو تو یہ پھر دسیبل ہو جائے گا آف ہو جائے گا اور لیکن ساتھ میں جو سٹاپ بٹن ہے وہ آن ہو جائے گا اینایبل ہو جائے گا پہلے آپ نے دیکھا تھا آف تھا تو اس کو اینایبل کرا دیں گے جب یہ ہم بٹن پریس کر دیں گے سٹارٹ کا اس کے بعد پھر جو ہے ریکارڈ جو ہے وہ ریکارڈ ریکارڈ کرے گا اس کو اور جو ہم نے اوبجیکٹ ریکارڈر نام کا کریئٹ کیا تھا اس میں ڈیٹا سٹور ہوگی اس کی اچھا آگے جو ہے پھر یہ سٹاپ کا کالبیک فنکشن ہے جب ہم سٹاپ کا بٹن پریس کریں گے انیبل ہوگا تو پریس ہوگا تو اس پر یہ اس کو سٹاپ بٹن اپنے آپ کو آف کر دے گا اور جو پلوٹ والا بٹن ہے اس کو انیبل کر دے گا آن کر دے گا اور دوسرا کام کیا کرے گا سٹاپ کر دے گا ریکارڈر اوبجیکٹ کو اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ پھر ہم نے پلوٹ کے فنکشن میں پلوٹ کرا دیا اس کو پہلے تو آڈیو ڈیٹا ایکسٹریک کرائی ریکارڈر کے اوبجیکٹ میں سے گیٹ آڈیو یوز کر کے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کا ایف ایفٹی لے لیا ہے اور یہاں پر اگین وہی جو ہے اس کا آدھا پورشن کنسیڈر کی ہے یعنی ون سے لے کے آف آف ڈیٹ اس کے اندر ہمارے پاس فریکوینسیز ہوتی ہے اس کی پھر بعد میں وہ ریپیٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اب یہ جو لائن تھرٹی فائی ہے نا یہ اس میں انہوں نے اور طریقے سے دی ہوئی ہے اور وہ جو میں نے آپ سے پہلے فائل شیئر کی تھی نا وہ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم ایف ایس سیمپلنگ ریٹ اس کو اس کے بعد پھر آگے دیکھ لیں کہ انہوں نے اوپر کدھر چلا گئے ہوئی ہاں تو ایف ایف ٹی پلوٹ کر دیں گا ہم اس کا پلوٹ ایف ایف ٹی فریکوینسی ہوگی آپ کی ایکس ایکس پہ اور باقی جو اس کا ایمپلی ٹوڈ ہے وہ آئے ایکس پہ چلا جائے گا اور ایس لیبل اور وای لیبل ڈال دیا میں یہ ٹوٹل اس کا تھا لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں پروگرام جو ہمارے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے باقی پھر ہم اس کی پر بلڈ اپون کریں گے اگر آپ کوئی آئیڈیا وغیرہ بیچ میں دینا چاہیے وہ ہم انکلوڈ کر لیں گے تو باقی ہمارے کوڈز یا وہ ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسی طرح بلڈ کرتے کرتے کوئی میننگفل اپلیکیشن بنا دیں آفر میں کیا خیال ہے کوئی یوسفل پرپس کر سکتے کوئی آپ کے باس آئیڈیا ہو نا اس کو بھی ہم انکورپریٹ کر سکتے ہیں کوڈ میں کیا کہتے ہیں آپ جا یہ دو ہمارے آج کے وہ تھے اب باقی آپ آج ہیں تھیوری کے اوپر اس کی آج کی کلاس کی تو ہم آج زی ٹرانسفورمز جو ہے وہ ایک فوریر ٹرانسفورم کے بعد ہے جو کہ ڈیجیٹل سسٹمز میں چاہے وہ ڈیجیٹل کنٹرول ہو یا ڈیجیٹل سنگل پروسیسنگ کو وہاں پہ ہم ایکسٹنسیولی یوز کرتے ہیں اور زی ٹرانسفورمز کی مدد سے ہی ہم جائے فلٹرز ڈیزائن کرتے ہیں تو زی ٹرانسفورم ڈیفائن ہوتا ہے اس ایکویجن نمبر ون پوائنٹ وان سے ایٹس سمیشن کہ آپ سیمپلز کو ایک کمپلیکس ویلیوڈ ویریابل ہے زی اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں سیمپل نمبر مائنس این اس کو ہم ڈائریکٹ زی ٹرانسفورم بھی بولتے ہیں کیونکہ ہم ڈائریکٹلی جائے سیمپل سے زی ٹرانسفورم لے لیتے ہیں ایکس آف زی تو باقی جو زی ٹرانسفورم ہے اس کو لکھنے کی جو نروٹیشنز ہم یوز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے زی ٹرانسفورم لے لیا ایکسن کا تو ایکس آف زی بن گیا اور جب ہم ایکسن زی ٹرانسفورم لیں تو یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے باقی اس میں ایک چیز آتی ہے ریجن آف کنورجنس کی تو زی جو ہے وہ ایک کمپلیکس ویلیوڈ ویریبل ہے اور جو زی ٹرانسفورم ہے ایکس آف زی یہ ایک کمپلیکس ویلیوڈ فنکشن ہے تو کمپلیکس ویلیوڈ فنکشن کو ہم کہاں پر پلوٹ کرتے ہیں کمپلیکس پلین پر یہاں پر آپ کی ایکس ایکسس جو ہے وہ ریل ہوتی ہے اور وای ایکسس ایمیجنری ہوتی ہے تو ایسی صورت میں زی زی جو ہے کہنا کوئر کمپلیکس ویلیوڈ بلانگنگ تو دی سیٹ آف کمپلیکس نمبرز تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ زی کیا کوئی بھی ویلیو سائن کر دیں زی کی جو ویلیوڈ ہے اس پر کوئی رسٹرکشنز ہوتی ہیں یعنی وہ زی کی ویلیوڈ فور ویچ ایکس آف زی اس ڈیفائنڈ جس کی اوپر جو ہے وہ کوئی انفینٹی یا انڈیفائنڈ نہ ہو رہا ہو تو وہ تمام زی کی ویلیوز تو اس کو ہم کہتے ہیں ریجن آف کنورجنس کمپلیکس پلین کی پر وہ علاقہ کہ جہاں پر آپ کا ایکس آف زی جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے جہاں پر انڈیفائنڈ نہیں ہو رہا تو اس کو ہم ریجن آف کنورجنس کہتے ہیں یعنی ہم جب بھی زی ٹرانسورم لیں گے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات لکھیں گے which will make it mathematically complete کہ یہ ایکس آف زی کہاں پر کمپلیکس پلین پر ڈیفائنڈ ہے because it's not ڈیفائنڈ ایوری ویر وہ کچھ ایریا میں ہوگا کسی جگہ پر نہیں ہوگا ہو سکتا ہے z is equal to zero پر نہ ہو origin پر نہ ہو یا ہو سکتا ہے z is equal to infinity پر نہ ہو باقی جگہوں پر and so on depending on what x of z is تو quickly اس کو ایک example ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ویسی مطلب یہ ہے کہ زبانی کلامی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مختلف قسم کے discrete time signals دیا ہوئے ہیں اب یہ آپ کے signal کے اندر آپ کا ایک question تھا اسی سرلیٹر میں دوبارہ سے مطلب ایک چیز ایڈ کر لیتا ہے جیسے اب یہ ہمارے numbers ہیں تو جو ہم وہاں سے اٹھا رہے تھے اپنے بھی مائک سے وہ ہمارے پھر جو ہے یہ numbers بن جائیں گے تو ان کا جو sequence memory میں store ہو رہا گا وہ آپ کا sequence کے لئے گا اب یہ ہم نے تو integers رکھے ہوئے وہاں سے ہمیں floating point numbers مل رہے ہوں گے اور z کیا ہے z تو کہاں پہ x of z تو variable ہے نا آپ کا variable جیسے s تھا نا s was a complex frequency تو z is a complex variable z اور s کا relationship بھی ہوتا ہے اپس میں capital x z is equal to summation جو ہے نا وہ xn یہ z transform کیا ہے نا آپ کا signal جو ہے نا xn تھا originally یہ جیسے آپ کا a میں دیا ون x1n 1 2 3 4 5 تو یہ اس کا اپنے جو ہے z transform لیا اس طریقے سے summation کو اپنے expand کر دیا تو اس کے نتیجے میں ایک x of z جو ہے ایک function من جائے گا جیسے ہمارا time domain میں t variable ہوتا ہے تو یہاں پر z domain کے اندر z variable ہے تو زی جو ہے وہ what does it represent z is the variable جیسے آپ کے پاس ہمارے پاس last transform تھا نا s اس میں آتا تھا s variable represented the complex frequency تو z آپ کا جو ہے نا آپ کا جو ہے z ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا relationship بنتا ہے s کے ساتھ last slide میں میری جو ہے نا the laplace z transform variables z are related by the falling equation e raised to the power s times t e کی power میں آپ اگر complex frequency s کو لے دیں and then we multiply یہ آپ کے پاس s complex frequency ہے تو آپ z کو z کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ it is another type of complex frequency کیونکہ it depends it is depending on the complex frequency s اس کا ایک آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس s domain ہے اس سے آپ z domain میں جاتے ہیں تو it's a sort of mapping کہ آپ ادھر سے ایک جگہ سے دوسری کا transform کرتے ہیں functions کو تو وہ map ہو کے نا وہاں کے پوری plane جاہاں یہاں پہ z ایک اور complex plane کے اندر جاہاں کسی اور area کے اوپر map ہو جاتی ہے مطلب آپ اگر دیکھیں جیسے s آپ کا infinity ہے minus infinity ہے تو وہاں پر جب z پہ آپ ادھر پہنچیں گے تو وہ سارا جو ہے origin پہ z equal to zero پہ map ہو جائے گا اور جب آپ کا s positive infinity ہے تو اس صورت میں یہ z infinity کی اوپر چلا جائے گا تو جو آپ کے پاس s domain کی complex plane تھی اس کا جو آپ کے پاس left half plane ہے جو infinity کی طرف جا رہی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے origin پہ z z کے complex plane کے اندر map ہو جاتی ہے اور origin سے z equal to zero سے باہر کی طرف جیسے آپ imagine کریں originate کر رہی ہے باہر کی طرف چاروں طرف نکل رہی ہے تو وہاں پر آپ کے پاس جو plane تھی وہ ادھر z کے اندر اب آپ کا سوال کی z ہے کیا اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ it's another type of complex frequency جیسے s ہے s is for the continuous time systems تو z جو ایک another special type of complex frequency which is for the discrete time systems جہاں پھر آپ نے وہ sampling کر دی اس کی تو ان کا آپس میں یہ relationship بھی بنتا ہے اس طریقے سے یہاں سے پھر انہوں نے build upon کر کے در تک پہنچیں تو جو ہے آگے ہم نہ جب filter designing پڑھیں گے تو ایک طریقہ اس میں پڑھیں گے method جس کے اندر ہم design کریں گے filter analog filter design کریں گے اور اس کے اندر جو variable ہمارا ہوگا وہ s ہوگا اور اس سے جب ہم اس کو discrete time میں convert کریں گے we will be using this equation تو اس کو ہم use کر کے transform بھی کر سکتے ہیں باقی پھر اس کی approximations ہے کچھ وہ approximation لگا کے بھی ہم discrete time میں convert کر سکتے ہیں تو basic جو link connection ہے درمیان میں دونوں دنیاوں کے ایک z transform ہے اور ایک لپلاس transform ہے ان دونوں کے درمیان میں connection جہاں وہ اس equation کے through بنتا ہے تو in short آپ imagine کر سکتے ہیں z is a special type of complex frequency which is for the discrete time systems and signals تو یہ اس طریقے سے ہے اس کی کہانی اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ ہم اپنے ایک system design کر کے پھر اس کو difference equation کی form بھی لے آئیں گے تو difference equation کو ہم directly code کی شکل میں implement بھی کر سکتے ہیں میں ایک چھوٹی سی چیز بتا کے نا پھر واپس اس پہ آتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ میں وہ image تم نے یہ پاکستان میں پڑھا تھا یہ سب آپ کے theory یا جی جی پاکستان میں پڑھا تھا باہر تو آج کی طرف زندگی میں کبھی گیا ہی نہیں پاکستان سے اچھا تو یہ کون سی university میں تم نے پڑھا تھا امران بھائی books آپ کی جو ہے نا ان سے پڑھا ہے میں نے جو books آپ کی ہیں نا وہ تو سب سیم ہیں جو آپ کو بس مطلب یہ کہ جو وہاں پہ فالو ہوتی ہیں American universities میں وہ یہاں پہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں صرف اب student جائے نا اس کا interest جو ہے وہ تھوڑا سا جائے نا وہ یہاں پہ کم ہوتا ہے پاکستان میں جب میں پاکستان میں تھا تو وہ بہت کم teacher تھے جن کو آپ کے advance concept آتی تھے وہ خالی کچھ چیزوں کے رٹا لگوا جاتے تھے نا ہمارے حاصل میں نا امران بھائی teachers بھی جو ہے نا وہ system اس طرح سے ہے جیسے ڈاکٹر عبدالسلام گئے تھے نا UK یہاں سے انہوں نے physics میں MS وغیرہ کیا تھا انفیل کر کے وہاں پہ جب گئے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا دوبارہ سے اپنی FSE کی physics پڑھنی پڑی تھی کیونکہ پڑھانے کا جو style ہے نا بہت different ہے بہت shortcomings ہیں اچھا میں آپ کو کیا چیز بتانے لگا تھا ابھی میں بھول ہوں اس کو زی ٹرانسفارم کی کوئی تصویر تم نے مجھے بنا نہیں تھی کہ زی ٹرانسفارم سمجھانے کے نہیں ہے maybe you wanted to show me something image before we go back to theory نہیں میرے بالکل ذہن سے نکل گیا میں کیا بتانے زی ٹرانسفارم کے حوالے سے کیا بتانے لگا تھا میں آپ کو میں ایک میں نے ذرا واپس جاتا ہوں نا یہاں پر کیا تھا چل کیا رہا تھی بات چل کیا رہی تھی آپ کی تو مجھے بول ہے کہ وہ جو شفٹ ہو جاتا ہے نا آپ کے جو مائنس انفینیٹی کی طرف جو جا رہا ہے وہ بات ہوگی تھی جی وہ بات ہوگی تھی اس کے بعد ایک اور بات تھی ایک اور بات کچھ بتانے لگا تھا پتہ نہیں کیا وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے آپ کے پاس یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ سمجھ میں آگیا میرا جوانا ون کے ساتھ زی کی جو وہ پاور ہوگی پہلے زیرو والا ہوگا پھر اس کے بعد تو کے ساتھ زی تو دو پاور مائنس وان فائیو جو تھرڈ والا مائنس جی اچھا اس میں وسید دیکھنے کہ یہ آپ کا ڈیفائنڈ جیسی ریجن آف کنورجنس کی میں کہانی بتا رہا تھا آپ کو یہ یہ تھا کہ وہ زیڈ کی ویلیوز کے جہاں پر جو ہے یہ انڈیفائنڈ نہ ہو وہ تمام زیڈ کی ویلیوز تو اس میں آپ دیکھیں زیڈ انڈیفائنڈ کہاں پہ ہوتا ہے جب آپ کا زیڈ زیرو ہے زیڈ کمپلیکس ویلیوڈ ویرییبل اس کی جو ویلیو جب آپ مطلب یہ کہ کمپلیکس نمبر اس کو آسائنڈ کرسکے جا سکتے ہیں اب یہ زیرو اگر آپ کریں گے نا زیرو آلسو بلانگ سیڈ آف کمپلیکس نمبر تو زیرو کے ساتھ پرابلم کیا ہوگا کہ ڈیوائیڈ بائی زیرو کا ایرر آجائے گا مسئلہ آجائے گا یہ سارے ڈیناومیٹر میں تو آپ زیرو اس میں ڈال نہیں سکتے اس میں زیڈ زیرو کو چھوڑ کے ساری جگہوں پر یہ فنکشن ڈیفائنڈ ہے یہ اس کا زی ٹرانسفورم ہے اچھا ہاں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا میں مجھے آدھا آگئے اور ڈیفرنس ایکویجن کا بتانے لگا تھا بھی میں اس کے بعد کمپلیٹ کرنا تو اس کے پاس جاتے ہیں دوسرا آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے اس کو جب آپ نے اٹھا کے اس میں ڈالا تو یہ ہمیں ریزلٹ ملا بی کے اندر تو بی کے اندر ہمارے پاس جو ڈیرو ہے ڈیرو فائیف پہ مائنس ون ٹو پہ اور مائنس ون ٹو پہ اور مائنس ٹو ون پہ ون جو ہے وہ مائنس ٹو پہ ہے تو یہ ہمارے پاس زی ٹرانسفورم بن گیا اب اس کے اندر بھی دیکھیں جہاں پر زی زیرو ہو رہا ہے وہاں پر یہ انڈیفائنڈ ہو رہا ہے اور جی زی جہاں پر جو ہے وہ انڈیفائنڈ ہو جائے گا اوپر والے میں یہ مسئلہ نہیں تھا کیونکہ زیڈ آپ کا صرف ڈیناومیٹر میں آ رہا تھا آپ انڈیفائنڈ ڈال بھی دیں تو وہ ڈیفائنڈ ہی رہے گا ایکس ون جو ہے ایکس ٹو جو ہے ونڈ